ولی کسے کہتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی جو نیمتے ہیں نا دنیا کی جو نیمتے ہیں یہ اللہ پاک ہر کسی کو عطا فرماتا ہے مسلمانوں کو بھی عطا فرماتا ہے کافروں کو بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے جس طرح مسلمانوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے ایسے ہی کافروں کا جو رزق ہے روزی ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے دنیا کی جتنی بھی نیمتیں ہیں نا یہ اللہ سب کو عطا فرماتا ہے دیکھیں تو صحیح اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہی عطا فرمائے پھر نافرمان فرعون کو ہمان کو بھی حکومت عطا فرمائے دنیا کی نیمتیں ہیں نا دنیا کی جو نیمتیں ہیں وہ اللہ پاک سب کو عطا فرماتا ہے مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی لیکن میرے بھائیوں ہوئی یہ بات یاد رکھیں ایمان کی جو نیمت ہے نا یہ اللہ پاک صرف اس کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ پاک پیار فرماتا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوش حبری سنائی ہے کہ جو بندہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے نا اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے یہ حدیث میں آیا ہے تو یہ پہلا درجہ ہے لوگوں کا اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لے گا میرے بھائیوں پہلا درجہ کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے پھر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کا قرب مل جاتا ہے الحمدللہ سنوہ الحمدللہ اس درجہ میں ہم سب بھی شامل ہیں یہ اللہ رب العزت کا برا خاص خضل و کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمت ہی ہونا کوئی آسان بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے میرے اس آزے کے رحمی جب ہم پڑھتے تھے ایک جملہ وہ ہمیں کہا کرتے تھے مجھے وہ جملہ برا پیارا لگتا تھا میرے اس آزے کے رحمی فرمایا کرتے تھے ساری زندگی سر سجدے میں رکھے قیامت تک اپنا سر سجدے میں رکھے اور اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سرکار کی عمت میں پیدا فرمایا ہے پھر اس آزے کے رحمی فرمایا کرتے تھے پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے ایک نعمت ہم نہ شکرے لوگا میرے بھائیو کاروبار نہیں ہے فلانی میری بات مانتا گربالے بات مانتے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے بڑی جو دولت اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے کس کی دولت ہے جی ایمان کی دولت ہے پہلا درجہ تو آتا ہے وہ آتا ہے مسلمانوں کا اچھا مسلمانوں میں بھی پھر کچھ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ مسلمانوں میں بھی ان لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ باقی وہ ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ خاص مسلمان بن جاتے ہیں ہم ہیں آپ پھر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ کون ہے یہ خاص مسلمان ہوتے ہیں پھر یہ بات یاد رکھیں جس طرح نبیوں اور رسولوں میں مختلف درجات ہیں کسی کا کیا رتبہ کسی کا کیا رتبہ ایسے ہی اللہ کے ولیوں میں بھی مختلف درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ قسم کے جو اللہ کے ولی ہیں نا میرے بھائیوں وہ سرکار کے صحابہ ہیں وہ سرکار کے صحابہ ہیں یہ سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی ہیں سب سے زیادہ بلند رتبہ ان کا ہے ٹھیک ہے دی یہ ہے اللہ کے ولی اللہ کی ولیوں کی باتیں میرے بھائیوں آپ سنگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر بندہ پہلے ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر وہ خاص مسلمانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا زیادہ قربتہ فرما دیتا ہے اچھا اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے نبیوں اور رسولوں کا پھر ان لوگوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ جن کو اپنا قربتہ فرماتا ہے جن کو سب سے بلند مقام عطا فرماتا ہے وہاں نبیوں اور رسول پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جن کو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ اور مقام عاصر ہے سب سے زیادہ اس کائنات میں جن کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عاصر ہے وہ ہوارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بائیوں ولی کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلا درجہ ہے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جو دوسرا درجہ پھر اللہ علیہ اللہ کا آجاتا ہے اب مسلمان ہونے کے بعد ولی بندے کیسے ہیں مسلمان ہونے کے بعد ولی بندے کیسے ہیں تو اس میں بھی تین قسمیں ہیں کدھری قسمیں ہیں جی تین قسمیں ایک ولایت ہوتی ہے پیدائشی ایک ولایت ہوتی ہے قسمی ایک ولایت ہوتی ہے اتائی پیدائشی کا مطلبیہ کے بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا ولیوں اور قصبی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کر کر کے سر کو بھی عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام کرتا رہے کرتا رہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ باپ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے ایک ولی ہوتا ہے حتائی حتائی ولی کونزہ ہوتا ہے اس کو وہبی بھی کہتے ہیں یہ وہ ولی ہوتا ہے کہ کوئی چلانے کیا کوئی مشکت نہیں کوئی میند نہیں کچھ بھی نہیں کیا بس اللہ کو اس میں کوئی عدا پسند آگئی اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا کسی نے نظر کرم کر دی ٹھیک ہے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہزاروں کی کیا لکھوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں جب ولی ہو خاجہ موجد چشتی حجبی رحمت اللہ علیہ جیسے تو میرے بھائیو یہ ہے ولیوں کی قسمیں ولی پہ دائشی ولی بھی ہوتے ہیں ولی کسبی ولی بھی ہوتے ہیں کچھ ولی اطائی ولی بھی ہوتے ہیں جو کسبی ولی ہوتے ہیں پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں جو کسبی ولی ہوتے ہیں یہ وہ اوریاں اکرام ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا رہے اللہ پاک کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری میں اپنی سیدگی گزار دے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور ایسی جو ولایت ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کون سے ہم وہ کام کریں گے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا تو میرے بھائیوں قرآن مجید میں اس بات کا جواب موجود ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتے ہیں نہ انہوں غمغین ہوں گے آگے اللہ نے بتا دیا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ زینا آمنو وکانو یتاکون جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کیا کس کا اختیار کیا تقوی کو یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں یہ پہلی شرط ہے ولی بننے کی پہلے تو وہ ایمان ایک بندے کے پاس ایمان ہی نہ ہو وہ ولی کیسے بر سکتا ہے آپ کے پاس ایمان آگیا آپ کلمہ پر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے آپ کیا کرنا ہے قرآن ہمیں دستہ دکھا رہا ہے اگر تم اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار دو خوفِ خدا تمہارے دل میں ہونا چاہیے ہر وقت تقوی جو ہے وہ تمہارے دل میں ہو فرض نماز کی ادائیگی ہو نوافر کی کسرت ہو میرے بھائیوں پھر جا کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے وہ لڑے کے دیسے باپ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فرض پڑتا ہے فرائز کی ادائیگی کے بعد نفل پڑتا رہے فرض پورے پڑھنے ہے فرائز کی ادائیگی کے بعد وہ نفل پڑتا رہے پڑتا رہے پڑتا رہے سرکار نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اچھا اللہ جب اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے پھر اللہ بات شباہ کے نہیں رکھتا پھر اللہ بات فرشتوں کے سردار جبریل احمی کو بلاتا ہے اور حکم ارشاد فنماتا ہے اے جبریل اس دنیا میں فلا بندہ جو ہے وہ میرا ولی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں اے جبریل میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم بھی اسے پیار کرنا شروع ہو جائے پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی پھر اللہ پاک جبریل نے میک کو حکم دے گا کہ اے جبریل آسمانوں میں بھی جا کے اعلان کر دو آسمانوں میں بھی ندا کر دو پھر جبریل نے ہمیں آسمان والوں میں جا کے اعلان کریں گے اوہ آسمان والوں فلا بندے سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے میں بھی محبت فرماتا ہوں اللہ حکم دے رہا ہے سارے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت فرماؤ اللہ کے ولی کی محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائیو پھر وہی جبریل نے ہمیں زمین والوں میں بھی یہ اعلان کرتے ہیں یہی اعلان ہوتا ہے کہ سارے جب اس سے محبت کر رہے ہیں زمین والوں تم بھی پیار کرو تم بھی پیار کرو محبت کرو پھر بھائیوں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کی جو محبت ہے نا اس کا آغاز ہی اوپر سے ہوتا ہے اللہ پیار فرماتا ہے پھر جبریل ایمی پیار فرماتے ہیں پھر آسمان کے سارے فرشتے پیار فرماتے ہیں پھر سارے زمین والے بھی پیار فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہم نے شہر شہ بغداد کا زمانہ نہیں پایا اگرچہ ہم نے داتا علیہ جویری کا زمانہ نہیں پایا لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ فرماتا ہے بس یہ دو کام کر لو پھر کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا میرا کام ہے نیک کام کرو آپ دیکھتے ہیں جو متقی پریزگار بندہ ہوتا ہے اس سے سارا ملہ ہی پیار کرتا ہے سارا علاقہ اس سے پیار کرتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے نی جی بندہ برا نیک ہے نمازی پریزی بندہ ہے برا تقوی والا بندہ ہے آشکہ رسول بندہ ہے سارے اس سے پیار کرتے ہیں کیوں پیار کرتے ہیں یہ قرآن کا اعلان ہے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے تم اچھے کام کرو تم نیک کام کرو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو پھر کیا ہوگا پھر سارے لوگ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا یہ ہے میرے بھائیوں وہ ولی جو محنت کر کے ولی بنتے ہیں عبادت کر کے ریاضت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کر کے جو ولی بنتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کو اتائی ولی وحبی ولی کون سے ولی ہیں دیئے وحبی ولایت اس کو کہتے ہیں ایک ولایت ہوتی ہے وحبی اور ایک ہوتی ہے پیدائشی پیدائشی طور پر ہی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ایسا بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ پیدائشی ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے قرآن میں اس کی ایک مثال موجود ہے قرآن مجید میں ایک مثال یہ موجود ہے اس کی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جو نانی تھی نا انہوں نے منت مانگی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اگر تم مجھے بیٹا عطا فرما دے گیا نا پھر میں اپنے اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ساری زندگی کے لیے وقف کرتوں گی یہ منت مانگی کس نے مانگی حضرت عیسی علیہ السلام کی نانی نے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ ان کا نام تھا نام بھی آپ کو بتا دیئے ہیں جب منت مانگی پھر ہوا کیا اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا فرما دی بیٹی کو ان دی حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیٹی عطا فرما دی تو وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے اب میں بیٹی سے میری منت کیسے پڑی ہوگی تھوڑی سے وہ پریشان ہوئی اللہ کے بارگے میں ارز کی آتا بیٹا نہیں یہ تو بیٹی ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے اے مریم کی ماں تو بیٹا مانگتی ہے تجھے جو بیٹی دے دی ہے نہ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اس کی طرح نہیں ہو سکتا اتنی شانو والی بیٹی تمہیں دے دی ہے پھر حضرت مریم بچپن میں ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں آگئی تھی جس کمرے میں حضرت مریم رہتی تھی اس کمرے میں جنت سے پھالایا کرتا تھا یہ ہے پیدائشی ولی کیا ہے جی پیدائشی ولی جنت سے پھالایا کرتا تھا ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھ لیا یا مریم انالا کی حاضا اے مریم یہ پھن بے موسمہ پھن تمہارے ہجرے میں کمرے میں موجود ہوتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے قالت ہوا من اند اللہ حضرت مریم کہتی ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے میرے پاس آتا ہے پھر آگے فرما دیا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے ہی رزق عطا فرما دیتا ہے یہ ہے پیدائشی ولی اب آگے چلیے امت محمدیہ میں کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک بہت پیاری مثال آپ کو سناتا ہو کہ امت محمدیہ میں بھی پیدائشی ولی ہوئے ہیں بابا فرید الدین گنج شگر رحمت اللہ کے پیرو مرشد خاجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ یہ مرید ہے خاجہ گریب نواز خاجہ موئین الدین چشتی جبیری رحمت اللہ کے یہ بھی پیدائشی ولی تھے ان کی عمر ابھی چار سال چار مہینے چار دن کی ہوئی نا تو ان کی ماں ان کو لے کے چلے گی خاجہ موئین الدین چشتی جبیری کے پاس ٹھیک ہے جی ان کے پاس لے گی کہ آپ اس کو تعلیم و تربیت آپ نے دینی ہے یہ میرا بچہ آپ کے سپرد ہیں خاجہ موئین الدین چشتی جب میری رحمت اللہ نے جب ان کو تعلیم دینا شروع کرنے لگے نا تو غیب سے آواز آئی کہاں سے آواز آئی غیب سے آواز آئی اوہ موئین الدین ٹھہر جائیے اس پیارے کتب کو جو تعلیم دے گا وہ قاضی حمید الدین نگوڑی رحمت اللہ تعلیم دیں گے آجا اسے آواز آئی بجا یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا پیارا کتب ہے وہ ولی ہے ابھی چار سال کی ان کی عمر تھی اچھا ادھر یہ آواز آئی قاضی حمید الدین نگوڑی کسی اور شہر میں ہے بابا کتب الدین حاجہ موڑی چشتی جب میری کسی اور شہر میں ہے ادھر ان کو آواز آئی گیا اگر سے کہ جاؤ حاجہ کتب الدین بختیار کا کی کو تعلیم دو جا کر اب وہ انہیں آنکھیں بند کی وہ خاجہ صاحب کے سامنے آگے ذرا بلند وہاں سے کہہ دے صبح اب ہوا کیا قاضی حمید الدین نگوڑی تعلیم دینے لگے تو تختی پہ پوچھا خاجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ سے بتاؤ بیٹا کیا لکھوں تختی پہ تو خاجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پرنا شروع کر دیا آپ نے پرنا شروع کیا سبحان اللہذی اسلام یعبدہی لیلم من المسجد الحرامی المسجد الاقصائی پرنا شروع کر دیا ساتھ کہنے لگا آپ پدر و سبارے کے پہلے پندرہ سبارے آپ نے پڑھ لیئے ہیں آپ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو پہلے پندرہ سبارے یاد ہے خاجہ کتب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری والدہ کو پندرہ سبارے زبانی یاد تھے میری ماں پڑھا کرتی تھی میں نے وہاں رہ کے ہی پندرہ سبارے زبانی یاد کر لیئے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فتح ہے بندے کے دیدار کا عالم میرے بھائیو یہ ہے پہ دہشی والی پھر کیا ہوا چار دن لگائے قاضی حبید الدین ناگوڑی نے چار دنوں میں خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید مکمل فرما لیا چار دنوں میں ہم دیکھ کے نہیں بڑھ سکتے تھک جاتے ہیں مکمل زبانی یاد کرنا کیوں یاد کیا ہے اس لیے کہ وہ پیدہشی اللہ کے ولی تھے میرے بھائیو پیدہشی اللہ کے ولی تھے تو کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پیدہشی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں گیاروی والے پیر کو شہنشاہ بغداد کی ذات کو دیکھ لیں آپ ان کی صیرت پڑھ کے دیکھ لیں پیدہشی ولی تھے وہ بھی سرکار غصبہ بھی پیدہشی ولی تھے ماں کا دودھ پیتے تھے رمضان کے مہینہ آ گیا اب کیا ہوا سیری سے لے کے افطاری تک ماں کا دودھ ہی نہیں پینا پیدہشی ولی کچھ ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک یہ شان عطا فرماتا ہے وہ پیدہشی ولی ہوتے ہیں اور کچھ ولی ہوتے ہیں میرے بھائیو اللہ پاک ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے وہ میند نہیں کرتا ہے